مرحبا 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 موزز ناظرین سامعین آج ہم حروف مدہ کی مشکر کرنے جا رہے ہیں حروف مدہ تین حروف ہیں پورے قرآن پاک میں بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں اگر آپ ٹھیک ٹھیکے سے حروف مدہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری گلتیاں جو ہیں وہ قرآن پاک میں نہیں ہوگی اسی طرح حروف مدہ جو ہوتے ہیں انہیں ایک علف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے ایک علف کے برابر کھینچے پڑھتے ہیں حروف مدہ تین ہیں حروف مدہ کتنے ہیں عزیز بچوں بولے ذرا حروف مدہ کتنے ہیں تین کون کون سے حروف مدہ واؤ مدہ یا مدہ حروف مدہ واؤ مدہ یا مدہ ٹھیک ہے تو جہاں بھی پورے قرآن پاک محروف مدہ آئیں تو آپ نے ایک علف کے برابر لبا کرنا ہے یعنی ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے علف مدہ علف مدہ کیسے ہوتا ہے واؤ ساکر علف ساکر اس سے پچھلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آئے علف ساکر پچھلے والے حرف کے اوپر زبر آئے واؤ مدہ واؤ ساکر پچھلے والے حرف کے اوپر کیا آئے پیش واؤ ساکر پیچھے والے حرف کے اوپر کیا آئے پیش باو پتہ یا پتہ کیسے ہوتا ہے یا ساکر پچھلے والے حرف کے نیچے زیر اب ساکر کی علامت کیا ہے کس طرح پتہ جلے کا یہ ساکر ہے بتائیں آپ جذب ساکر کے علامت کیا ہے جذب اگر جذب پڑی ہو جس بھی حرف کیوں پر جذب آئے وہ حرف کیا ہوتا ہے ساکر وہ کیا ہوتا ہے ساکر 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 حرف کوئی بھی ہے جس کی اوپر جذب ہے پچھلے والے حرف کی جو حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیج اس کو اس ساکر حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تا بھی یہ پڑا جاتا ہے جس طرح حمزہ زبر باب اب باب ساکر جس کی اوپر جذب ہے تو پچھلے والے حرف کی حرکت جو ہے اس کو ہم نے اس کے ساتھ ملائے تو حروف مطا کے بارے میں چونکہ ہم سمجھ رہے ہیں حروف مطا کتنے ہیں تین ان سے وہاں سے بولے گا تین حروف مطا کتنے ہیں تین کون کون سے حروف مطا حروف مطا حروف مطا کتنے ہیں اگر آپ کو دکھانا چاہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے جناب علف مطا علف ساکر اس کے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہے ہم پڑھیں گے با بو بی بو میں کیا ہے واؤ ساکر پیچھے پیچ بی یا ساکر پیچھے زی علف واؤ یا علف واؤ یا عروف مطا یہ تین ہی ہیں علف مطا واؤ مطا یا یعنی آپ نے اس کو ایک علف کے برابر لمبا کر کے ایک علف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے پورے قرآن پاک میں جہاں بھی عروف مطا آئیں اس کی مثالیں بھی یہاں پر موجود ہیں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھیں عزاب عزاب اب اس میں زا کو ہم نے لمبا کیا کیوں لمبا کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہے علف مطا علف ساکر پیچھے والے حرف یعنی زال کے اوپر کیا ہے زبر ٹھیک ہے اسی طرح مطابن مطابنتا علف مطا آگے اس کو لمبا کیا لسانا یہ تو ہو گیا علف مطا کی مثالیں اب نیچے آئیں ذرا واو مطا سبورا بھو واو ساکر پیچھے پیش رسول واو ساکر پیچھے پیش ٹھیک ہے جی شہود واو ساکر پیچھے پیش تو یہ کیا ہے واو مطا کی مثالیں آگے یا مطا اگر آپ پڑھیں باسیرن باسیرن سارا حسن ختم ہو جائے گا کیونکہ با کے اوپر کیا ہے سمپل زبر سواد کے نیچے زیر ہے لیکن آگے یا مطا آگیا باسیرن تو آپ نے اس کو باسیرن اس طرح پڑھنا ہے تاکہ ایک علف کے برابر مطا کو لمبا کریں گے تاکہ بھو لفظ صحیح پڑھا جائے گا اس کے بعد آ جائیں جے خبیرن رہیکن شہیدن ان تمام مثالوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ عروف مطا جہاں بھی آئیں انہیں ایک علف کے برابر لمبا کریں گے ایک علف کے برابر گھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جو دوسری سمپل حرکات ہیں ان کے انہیں لمبا ہم نہیں کریں گے تو لہٰذا جس بندے نے حرف مطا جس نے حرف مطا کو سمجھ لیا جس نے حرف مطا کو سمجھ لیا گویا کہ اس کی عادی غلطیاں جو کرنے پاک میں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک لکے سے پڑھنا جان جائیں گے حرف مطا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید اچھی عزاز میں جتنے بھی قوائد ہیں تجوید و قرات کے اور ساتھ ساتھ نبی گرامبر ان کو سمجھ لگی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمد ناصر اسلام علیکم خدا حافظ